السلام علیکم ایم سر ندیم عزیز طلبہ کل ہم نے مطالعہ پاکستان جوان نحم کی باب نمبر دو کہ سوال نمبر تین کا کچھ حصہ پڑا تھا آئیے آج ہم اس سوال کا مزید حصہ پڑھتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں سوال ہے قائد عظم محمد علی جناہ کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے کیا میں پاکستان میں کردار تو کل ہم نے اس کا کچھ حصہ پڑھا تھا یہاں تک آج ہم یہاں سے اس کو پڑھتے ہیں گول میز کانفرنس انیس سو تین گول میز کانفرنس انیس سو تیس سے انیس سو بتیس تک لندن میں ہوئی قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے پہلی دو کانفرنسوں میں شرکت کی یہ کانفرنسیں نقام ہو گئیں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹی ٹھارڈیس فائل انیس سو پینٹس کا انڈین گورنمنٹ ایکٹ حکومت برطانیہ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ انیس سو پینٹس کو منظور کیا مگر کانگرس اور مسلم لیگ دونوں جماعتوں نے ہی اسے ناپسند کیا تاہم اس کے صوبائی حصہ کو قائد عظم کی تحرید پر قبول کر لیا گیا انیس سو چھتیس سنتیس کے عام انتہابات میں دونوں جماعتوں نے حصہ لیا مسلم لیگ کی صدارت انیس سو چھتیس میں قائد عظم محمد علی جنہان رحمت اللہ علیہ لاما محمد اکبار رحمت اللہ علیہ اور دوسرے سرکردہ مسلم لیگی رہنماوں کے کہنے پر انگلستان سے واپس آ گئے ان کو مسلم لیگ کی صدارت سومتے گئی آپ نے دن رات ایک کر کے مسلمانوں کو اس کے پرچم تلے جماع کیا انیس سو چالیس میں لاہور میں مسلم لیگ کا سلانہ جلسہ منعقت ہوا جس میں ہندوستان کے مسلمانوں نے متفقہ دور پر ایک قرارداد منظور کی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ حطہ کی ضرورت ہے جس میں وہ اپنی اکسریت کے بلبوتے پر اپنی زندگی اسلام کی حصولوں کے مطابق گزار سکیں اس جلسہ کی صدارت قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ لینے کی تھی حضید طلبہ کل ہم اس سوال کے جواب کا مزید حصہ پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ